ہم جانتے ہیں کہ بدلتے دور کے ساتھ ساتھ شکشہ کا دائرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں بہت سارے نئے انوبیشنز ہونا اور نئی سوچ ڈیولپ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو ایک پریاز دکھاتے ہیں پائی فاؤنڈیشن کا جو پونے میں زلہ پریشت کے سہیوک سے جتنے بھی زلہ پریشت اسکول ہیں ان کو ڈیجیٹل بنا رہے ہیں یہاں پر سمسیہ سمادھان کے لیے پروگرامنگ کے لیے کوشل وکاس کے لیے ڈیجیٹل ٹولز کا اپیوک کیا جا رہا ہے کس پرکار سے ہو رہا ہے یہ پریاز اور کیا کچھ ہو رہا ہے چھاتروں کو فائدہ آئیے دیکھتے ہیں ونچت پریشت بھومی کے چھاتروں اور مدھیم ور کے ان چھاتروں جن کے پاس گڑھوٹا پورت سکشہ نہیں پہنچ پاتی ہے ایسے چھاتر اب بہتر سکشہ پرابت کر سکتے ہیں اور نئی ٹکنیک سے پرچیت ہو سکتے ہیں کمپیٹر ویجیان ویشیش روپ سے ڈیجیٹل ساکشرتہ کا اپیوک چھاتروں کو گھر پر چھوٹی بادہاؤں کو دور کرنے میں مدد کرے گا جہاں سکشکوں کو چھاتروں کے ساکشترک دروتہ بڑھانے اور ڈیجیٹل کوشل کے وکاس کو بڑھاوا دینے کے لیے ڈیجیٹل سنسادھنوں کا اپیوک کرنے کے لیے بھی پرسائیت کیا جاتا ہے اس لکش کو پرابت کرنے کے لیے بھیاپک پرسکشن پردان کیا جا رہا ہے یہ پریاس ہے پائی فاؤنڈیشن کا جو پورے زیلہ پریشت کے سہیوک سے مہاراشت کے پورے زیلے میں سبھی زیلہ پریشت اسکول کو ڈیجیٹل بنا رہے ہیں پائی فاؤنڈیشن کے اس سکاراتمک پریاس کو دیکھتے ہوئے اب امیزن انڈیا نے بھی مدد کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے ہیں چھاتروں کے بیچ پروگرامنگ کوشل، سمسیہ سمدھان اور مہتپون سوچ وکسٹ کرنے کے لیے ڈیجیٹل ٹول کا اپیوک کیا جا رہا ہے ایمازون فیوچر انجینئرز اور پائی جام فاؤنڈیشن کے سہیوکت پریتنوں سے ہم لوگوں نے ایک ایسا پرکلپ پونے زیلہ پریشت کے سکولوں میں کیا ہے جس کے مادیم سے بچے جو وہاں پہ پڑھنے جو ودیارتی ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ آس پاس کی جو سمسیاں ہیں اس پہ ویجیان کے مادیم سے کس پرکار کی سلیوشنز وہ ڈھونڈ سکیں اس میں وشش یہ بات ہے کہ جب وہ اس بارے میں سوچتے ہیں اور کسی ایک پرکار کی پروجیکٹ کو پورا کرتے ہیں تو ان کو انجینئرنگ کے طرف روچی بڑھتی ہے ویجیان اور گنیت کے طرف روچی بڑھتی ہے اور اس کے وجہ سے ان کی جو ایک اوورال انڈسٹیننگ ہے کونسپچول کلیارٹی ہے اس میں صدار ہوتی ہے اور اس کے وجہ سے بچوں میں جو ان کی جو سکشن سمتا ہے اس میں ہمیں صدار دکھ رہی ہے اس پہل کے سکاراتمگ نتیجے بھی سامنے آ رہے ہیں تمام طرف ہی کوڈنگ کارکرموں سے شاتروں کی روچی اور جگیاسہ میں وردی ہوئی ہے ہمیں پائی جام فارنڈیشن کی طرف سے ہمیں پائی لیب ملی اور اس میں ہمیں فیزیکل کمپیٹنگ مطلب ڈسٹن سینسر، موشتر سینسر جیسے سینسر یوز کر کے ہم ہمارے لائف کے بہت سارے پروبلم سول کر سکتے ہیں ہم اس پروجیکٹ کو ہمارے گھر کے کاموں میں بھی اپیوک کر سکتے ہیں اسی پروجیکٹ سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے پائی فاؤنڈیشن کے مادھم سے پونے زیرا پارشد سکول میں پے لیب سوویدھا استھاپیت کی گئی ہے اس کے اطرق سکشکوں کو کمپیٹر ویجیان سے سمبندت ویبھن کورڈنگ کارکرم سکھانے کے لیے پرششت کیا گیا ہے پائی فاؤنڈیشن نے اب تک ایک ہزار سے ادھک زیرا پارشد سکشکوں کو سفلتہ پوروک پرششت کیا ہے پورے زیرا پارشد نے سو اسکولوں میں کورڈنگ کارکرم شروع کیے ہیں جس سے قریب پچیس ہزار چھاتروں کو لاپ پہنچا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بچے نیچرل پرابلم سالور ہوتے ہیں وہ مشکلوں کو سمجھانے کی سمجھنے کی اور سلجھانے کی شمتہ رکھتے ہیں پائی جم فاؤنڈیشن کا ادھش ہے یہ ہے کہ ہم ہر بچے کو کمپیٹر سائنس دوارا دیجٹل اور فیوچر سکلز سے سجدد اور ایکوپ کریں ہم ابھی مہاراشترا کے سولہ ڈسٹرکس میں کام کر رہے ہیں اور دیش کے کئی اور راجوں میں بھی کام کر رہے ہیں زیرا پارشد پونے میں قریب سو ودیالے اور قریب پانچ سو ٹیچرز کے ساتھ کمپیٹر سائنس کلز ان کو سکھا رہے ہیں پونے زیرا پارشد اسکولوں کو نیجی اسکولوں کی طولنا میں ادھک تقنیق پردان کی گئی ہے جس سے سکھشا کا استر اچھا ہوا ہے اسکول اب آدھونکتہ اور گڑوتتہ کے ماملے میں نیجی سنسطانوں کے برابر دکھ رہے ہیں گوڈ لیوز جزبہ انڈیا کے لیے پونے سے روحن گاولی اور روحی ملک کی ریپورٹ ڈی جی نیوز